الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ علامت قیامت ان میں سے ایک بہت بڑی چیز جو قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات ہونے والے حالہ والمیتے ہیں وہ ہے شہادت الزور جھوٹی گواہی یہ عام ہو جائے گی لوگ سچائی کا ساتھ دینے کی بجائے لوگ جھوٹ کا ساتھ دیں گے اور حق کو چھپایا جائے گا مظلوموں کا حق مارا جائے گا اور یقیناً لوگ حق والے کا ساتھ دینے کی بجائے جو جھوٹا ہے اس کا ساتھ دیں گے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا بَيْنَا يَدَيْسَعَدِي کہ یقیناً بے شک قیامت سے پہلے ایسا ہو کے رہے گا کیا ہو کے رہے گا شہادت زور جھوٹی گواہی جھوٹ کی گواہی عام ہو جائے گی جو شخص جھوٹا ہے جو غلط ہے اس کے حق میں لوگ گواہی دیں گے اور جو بندہ حق پر ہے لوگ اس کے حق میں بالکل گواہی نہیں دیں گے اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا جو شخص جھوٹا ہے اور لوگوں کا حق مارنے والا ہے گواہیاں بھی اسی کے حق میں دی جائیں گی وَكِتْمَانَ الْعِلْمِ اسی طریقے سے علم کو چھپایا جائے گا حق کو چھپا لیا جائے گا اور جھوٹے بندے کا ساتھ دیے جائے گا سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیعتی علیکم صنواتن خدعاتن انقریب تمہارے اوپر چند ایسے سال آنے والے ہیں چند ایسے اوقات آنے والے ہیں خدعاتن جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ دھوکے بازی ہوگی جن کے اندر بہت زیادہ فراڈولنٹ ہوگا جس کے اندر لوگ بہت زیادہ باطل کا ساتھ دیں گے اور حق والے کی بات سننے والے نہیں ہوں گے ان کے اندر ہوگا کیا یو صدق فی حلقا زیبو جو شخص جھوٹ بولنے والا ہے جھوٹا ہے جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں کا حق مارنے والا ہے ایسے بندے کی تصدیق کی جائے گی ہر بندہ ایسے بندے کو کہے گا یہ سچا ہے اور جو سچ بولنے والا ہے جو حق گو ہے لوگ اس کو جھٹلا دیں گے لوگ اس کے بارے میں کہیں گے یہ جھٹا ہے اس کی بات ماننے والا نہیں ہوگا اور جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں جو خائن ہے ایسے بندے کو امانت دار سمجھا جائے گا اور اس کے سپرد امانتیں کر دی جائیں گی اور جو امانت دار ہوگا وہ بھی خیانت کرنا شروع کر دے گا وَيَنْتِقُ الرُوَيْبِسَةُ اور رویْبِسَة یہ کلام کرے گا بھولے گا بہت زیادہ لوگوں کے معاملات کے اندر ان کو سولو کرنے کی کوشش کرے گا قِيلَ وَمَرْ رُوَيْبِسَةُ یا رسول اللہ یہ رویْبِسَةَ کیا ہے قَالَا آپ نے فرمایا اَرْرَاجُلُ تَعْفِهُ فِي أَمْرِ النَّاسِ یہ ایسا احمق انسان ہے جو خود کا مقل ہوگا جو خود اتنا زیادہ شعور نہیں رکھتا ہوگا لیکن یہ لوگوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی دیکھیں لوگوں کے معاملات کے اندر انٹرفیر کر کے ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے اگر ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر اپنے معاشرے کے اندر غور اور فکر کے ساتھ دیکھیں تو یہ بات ہمیں بالکل عام نظر آتی ہے کہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے لیکن پیسے کے بلب ہوتے پر اپنے جاہو جلال کے بلب ہوتے پر وہ لوگوں کو خرید لیتا ہے گواہوں کو خرید کر اپنے حق میں گواہی دلوا دیتا ہے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پڑتی ہے کہ ہماری کوٹس کے باہر بھی پیشاور گواہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو پیسے لے کر لوگوں کے حق میں گواہیاں دیتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے والا نہیں ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ خالقِ کائنات ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے آج کے مظلوم مسلمان کشمیری اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کس قدر جدو جہود کر رہے ہیں لیکن کوئی ان کی بات کو سننے والا نہیں ہے امریکہ کے اندر بیٹھ کر وہاں پر جو دنیا کے اندر اپنا آرڈر چلانے والے لوگ ہیں ان کو دنیا کے کسی بھی کھتے کے اندر کوئی بھی مظلوم نظر ہو تو وہ بہت جلدی نظر آ جاتا ہے لیکن کشمیر کے مظلوم مسلمان جو ہیں وہ اپنا حق ان کو اپنے حق ثابت کرنے کے لیے کتنی مشکلات ہیں وہ ساری زندگی اس ساتھ کو ثابت کرنے کے اندر صرف کر گئے لیکن ان کی تصدیق نہیں کی گئی ان کو سچا نہیں مانا گیا حالانکہ وہ بالکل سچے کلیر کٹ ثبوتوں کے ساتھ بات کرتے رہے لیکن کسی نے بھی ان کی بات نہیں مانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرامین ہمیں اپنے عملی زندگی کے اندر بالکل واضح اور کلیر نظر آ رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بالعالمین